آپ بیٹھ جائیں جی اللہ جزائے خیر دے میں پیسے لینے کے لیے آتا تو رستے میں کافی جگہ تھی جہاں سے مجھے پیسے مل سکتے تھے یہ اتنی تھوڑی قیمت ہی نہیں ہے ہماری کہ بیس پچیس ہزار میں بیٹھ جائیں ہم تو اپنے آپ کو بڑا قیمتی سمجھتے یہ آپ پیسے لے کے نہ اٹھئے گا آپ کی بڑی مربانی امام حسین کا ذکر کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو چند سکھوں میں بیچ دیں یہ تو بڑی بڑی عظیم بات ہے کرو مدھے اہل دول وقت پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں نا بالکل جب مال کمانا ہوگا تو کاروبار کریں گے انشاءاللہ کوئی دنیا داری آتی ہے ہمیں ہم کمان لیں گے اللہ کے فضل سے ہاں وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کی عذیت سمجھا ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے اور کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے ہم اگر عشق نہ کرتے تو پھر حکومت کرتے اس لئے مہربانی فرمائیں میری بات پر توجہ کریں گے پیسوں ویسوں کا معاملہ آپ اتنی محبت سے دور دراز سے آئے کب سے بیٹھیں اس کا کوئی ریٹ ہی کوئی نہیں تو پیسے تو اس میں تو چیزیں سمجھ جاتی ویسے بھی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ ایک پنجابی دی گالوی نہ کریے ایک سادہ سا شاعر گزرہ توکا کرتا تا سانو تخت زارے دی لوڑ کیے تے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے یا سانو کی لگے کسے اور دے نال تو مستلس سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت آفا اللہ آپ کو برکت دے میں اس کا مخالف نہیں ہوں حضرت عمر کو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لیے صحیح بخاری ہے دیا جب کچھ تو حضرت عمر نے کہا حضور نہیں رکھ لیں تو فرما عمر جب کوئی اپنی مرضی سے دے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ جو طریق ہے آپ کو پتہ ہے نوٹوں والا اگر پیچھے ہو تو پھر بھی اگلوں کو تنگ کرتا ہے اور اگر آگے ہو تو پھر بھی پچھلے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے کو بھی نوٹاں جدتی ہوں دی تو میری بھی اگلیسیت ہوں دی تو اس لیے دورانے محفل نہیں بچیں چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ محول زیادہ سے زیادہ سنجیدہ رہے اللہ سمجھنے کی توفیق اطافت اب اس کا یہ ترجمہ نہ کر لینا کہ کبھی کسی محلوی کے قریب ہی نہ لگنا مہربانی ہے نادخان کے قریب ہی نہ لگنا یہ ترجمہ نہ کر لینا ہم لوگ اپنی مرضی کی چیزیں بھی اخذ کر لیتے ہیں نادخان کی خدمت کرنا میرے رسول اللہ کی سنت ہے یہ نبی کریم نے حضرت اسلام بن صحابت کو چادر دی تھی بس اس کا انداز سنجیدہ کرو صاحب ستھرا کرو جس میں کوئی ریاکاری کا انصر نظر نہ ہے